اسلام علیکم دوستو لیکن یہی بات اگر ہم کسی پارسی سے دریافت کریں تو وہ اس کا انکار کر دیتا ہے پارسیوں کے مطابق ان کے ہاں بہن اور بھائی یا دیگر خونی رشتوں کے درمیان شادیاں کرنا اتنا ہی برا خیال کیا جاتا ہے جتنا دوسرے مذاہب میں تو آخر اس بات کی کیا حقیقت ہے کیا سوشل میڈیا پر پھیلی یہ بات محض ایک افواہ ہے یا مجوسی افراد کی طرف سے اس پر پردے ڈالے جاتے ہیں اس گتھی کو سلجھانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی چند غلط فہمیاں دور کرنی ہوں گی انڈیا اور پاکستان کی عوام کی اکثریت یہ سوچتی ہے کہ پارسی ایک مذہب ہے انہیں جتنے بھی پارسی نظر آتے ہیں انڈیا اور پاکستان کے لوگ ان تمام کو ایک ہی مذہب کا پیروکار خیال کرتے ہیں لیکن حقیقت میں ایسا بلکل نہیں پارسی یا مجوسی کسی مذہب کا نہیں بلکہ ایک قوم کا نام ہے جو دنیا کے ایک قدیم علاقے پارس یا فارس میں بستی تھی جسے موجودہ دور میں ایران کہا جاتا ہے جبکہ اس قوم یعنی پارسیوں میں کئی مختلف مذہب سے منسلک لوگ پائے جاتے ہیں پارسیوں میں زیادہ تر لوگ زرتشت مذہب کے ماننے والے ہوتے ہیں اور اس مذہب کے بھی کئی فرقے ہیں اس کے علاوہ پارسیوں ہی کی ایک جماعت مانوی مذہب کو بھی مانتی ہے جس کا بانی مانی نامی ایک شخص تھا جو دوسری صدی عیسوی میں پیدا ہوا اس کے بعد پارسیوں ہی میں ایک مذہب مذہب کی بھی پایا جاتا ہے جسے چھٹی صدی عیسوی میں مذہب نامی ایک شخص نے اختراح کیا تھا یہ وہ مذہب ہے جس میں عورت تمام مردوں کی مشترکہ ملکیت مانی جاتی ہے اس میں نکاح کی کوئی حدود و قیود نہیں ان میں ماں بیٹی یا بہن وغیرہ کا کوئی امتیاز نہیں ہر مذہب کی آدمی ان کے ذریعے اپنی شہوت مٹا سکتا ہے اس کے علاوہ بھی کئی چھوٹے چھوٹے مذہب اور فرقے ہیں جو یا تو اب ناپید ہو چکے ہیں یا ان کے ماننے والے دنیا میں اتنی کم تعداد میں موجود ہیں کہ ان کے آداد و شمار دستیاب نہیں اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ کیا واقعی پارسی یا مجوسی قوم کے افراد خونی رشتوں مثلاً بہن بیٹی سے شادیاں رچایا کرتے ہیں یا نہیں اور اگر ہاں تو ان کی شروعات کیسے ہوئی امام عبد بن حمید رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجوسی یعنی آتش پرس اہل کتاب تھے وہ اپنی کتاب پر استقامت سے عمل پیرا تھے اور اپنی شریعت کی اتباہ کرتے بعد ازا ان میں ایک ظالم بادشاہ بڑھ سرے اقتدار آیا ایک روز اس بادشاہ نے شراب پی اور وہ اس کی اکل پر غالب آگئی پس اس حال میں اس نے اپنی بہن یا اپنی بیٹی کو پکڑا اور اس کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کیا اور جب بادشاہ کا نشہ اترا تو وہ بہت نادم اور شرمندہ ہوا اس کی بہن نے جب بادشاہ کی یہ حالت دیکھی تو وہ اس کے پاس آئی اور اسے اس پشیمانی سے نجات کا راستہ دکھایا اس نے کہا کہ تم لوگوں کو جمع کرو اور ان کے سامنے خطاب کرو ان سے کہو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہنوں اور بیٹیوں سے نکاح حلال قرار دیا ہے بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے انہیں کہا اے لوگوں بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہنوں یا بیٹیوں کے ساتھ نکاح حلال قرار دیئے ہیں یہ سن کر لوگوں کی ایک بڑی جماعت نے اس کا حکم ماننے سے انکار کر دیا ان کا کہنا تھا کہ ہم یہ بات جب تک نہ مانیں گی کہ جب تک کوئی نبی یہ پیغام لے کر ہماری پاس نہ آئی یا ہم پر کسی کتاب میں یہ حکم نازل ہو اب یہ بادشاہ دوبارہ اپنی بہن کے پاس آیا اور اسے تمام صورتحال سے آگاہ کیا اس کی بہن نے مشورہ دیا کہ ان پر کوڑے برسا اور سختیاں کر پس بادشاہ نے ان پر کوڑے برسانا شروع کر دیئے لیکن پھر بھی لوگوں نے اس کا حکم نہ مانا اب اس کی بہن نے مشورہ دیا کہ تو ان پر تلوار چلا یعنی انہیں قتل کر دے پس اس نے تلوار بھی چلائی لیکن لوگوں نے پھر بھی اس کی بات ماننے سے انکار ہی کیا اب اس عورت نے مشورہ دیا کہ ان کے لیے کھائیاں کھود پھر ان میں آگ جلا دے پس جو تیری پیروی کرے اسے چھوڑ دے چنانچہ اس نے کھائیاں کھدوائیں اور ان میں آگ جلائی جس نے اس کی بات یعنی بہن اور بھائی کی شادی کا حکم تسلیم کرنے سے انکار کیا اسے اس کھائی میں جھوگ دیا گیا اور جس نے انکار نہیں کیا اسے چھوڑ دیا گیا اور یہاں سے مجوسیوں میں شروعات ہوئی بہن اور بھائی کی شادی کی رسم کی ہم نے یہ واقعہ امام جلال الدین سیوتی کی کتاب تفسیر در منصور سے اخص کیا ہے جسے ہم ویڈیو کے آخر میں آپ کے سامنے پیش کریں گے اس کے علاوہ بھی کئی مفسرین نے یہ واقعہ سورہ بروج کی تفسیر میں بیان فرمایا ہے مجوسیوں میں بہن بھائی اور باپ بیٹی کی شادی کی یہ رسم رفتہ رفتہ ایک مقدس حیثیت اختیار کر گئی جسے فارسی زبان میں خویت ودھاتا کہا جاتا ہے موجودہ دور میں خویت ودھاتا نامی یہ رسم صرف فست کازنس تک محدود کر دی گئی ہے لیکن تاریخی حوالوں کے مطابق گزشتہ ادوار میں یہ رسم خونی رشتوں کے درمیان شادیاں کرنے کا نام تھا ایک مغربی موررک فریڈرک نٹشے اپنی کتاب دی برت آف ٹریجڈی میں لکھتے ہیں کہ قدیم پارسیوں کے مطابق ایک مکمل کاہن یا ایک عظیم انسان خویت ودھاتا نامی رسم یعنی بہن بھائی کی شادی کے نتیجے میں ہی پیدا ہو سکتا ہے فریڈرک کے مطابق ایران کی ساسانی بادشاہت اور اس سے قبل شاہی خاندان میں بہن بھائی یا باپ بیٹی کی شادی کا چلن عام تھا اس کے علاوہ دیگر آلہ مجوسی خاندانوں میں بھی یہ رسم ادا کی جاتی البتہ قدیم فارسی عوام میں اس رسم کی ادائیگی کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں اس کے علاوہ ایک اور مغربی موررخ ایرک برکاویڈز لکھتے ہیں کہ قدیم ایران میں بھائی کی بہن اور ماں باپ کی اپنے بچوں سے شادی ایک مقدس عمل تصور کیا جاتا تھا قدیم فارسی اس خاندان کو مکمل اور خوشیوں سے بھرپور خیال کرتے جو اپنے قریبی خونی رشتے دار سے شادی کے نتیجے میں وجود میں آتا خویت ودھاتا نامی رسم یعنی بہن اور بھائی کی شادی قدیم فارس میں کئی تاریخی حوالوں سے ثابت ہے لیکن موجودہ دور میں اب ایسے واقعات دیکھنے میں نہیں آتے اور اگر مجوسیوں کے کسی مذہب میں ابھی ایسا ہوتا بھی ہو تو اسے پوشیدہ ہی رکھا جاتا ہے اگر آپ پارسی قوم کے مطالق مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو زرتشت اور پارسی قوم کی تاریخ ملاحظہ کر سکتے ہیں اسلام علیکم دوستو ہماری آج کی ویڈیو میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے حضرت علی کا بیان کردہ وہ ہم نے تفسیر در منصور سے اخص کیا ہے اس کے علاوہ بھی کافی ساری بکس میں یہ واقعہ موجود ہے تفسیر کی اور تاریخ کی لیکن ہم نے جو واقعہ لیا ہے وہ تفسیر در منصور سے لیا ہے امام جلال الدین سیوتی کی یہ کتاب ہے اور میں آپ کو اس کا پیج نمبر بھی دکھا دیتا ہوں یہ میں نے مارک کر کے رکھا ہوا ہے یہ اس کا پیج نمبر ہے 934 اور اب یہ واقعہ امام عبد بن حمید رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجود سی آتش پرست یہ آپ پڑھ سکتے ہیں اسی طرح میں نے جو واقعہ ہے ایسا کا ایسا بیان کر دیا ہے یہاں پر اور آپ پی ڈی ایف فارمیٹ میں اس کو ڈاؤنڈوڈ کر کے یہ بگ بھی پڑھ سکتے ہیں یہ پی ڈی ایف فارمیٹ میں موجود ہیں تو اس کتاب سے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے شکریہ ارے فرنڈز ایک منٹ آپ ایسے ہی جا رہے ہیں اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی ارے ارے ڈھرئیے مت یہ بلکل فری ہے ایک ایسا مذہب جس میں بھائی بہن کی شادی جائز ہے پاکستان کی کون کون سی مشہور شخصیات اس مذہب سے تعلق رکھتی ہیں آج کس ویڈیو میں روشنی ڈالی جائے گی دنیا کو اس وقت دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ایک وہ لوگ جو کسی بھی مذہب پر یقین نہیں رکھتے اور دوسرے وہ لوگ جو کہ کسی نہ کسی مذہب سے کسی نہ کسی طرح سے جڑے ہوئے ہیں جو لوگ مذہب کے وجود کے انکاری ہوتے ہیں تو وہ اللہ کے وجود سے بھی انکاری ہوتے ہیں جن کو ملہد کہا جاتا ہے اس وقت ملہدین کی کافی تعداد ہے جو کہ زیادہ تر روس چائنا اور یورپ میں ہے چونکہ یہ کسی مذہبی قیود کے پابند نہیں ہوتے اس لیے ان کی نجی اور عوامی زندگی بھی کسی قانون کتابے نہیں ہوتی خاص طور پر ان کے جنسی تعلق میں یا کسی بے قسم کی پابندی کے قائل نہیں ہوتے ان کے مطابق انسان چاہے اپنے ساتھ یا کسی جانور کے ساتھ جن سے تعلق آئم کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ اس کے مقابلے میں پہلا گروہ اپنے مذہبی قیود و قوارین کا خیال رکھتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکے دنیا کے تمام مذہب میں اس بات کو انتہائی برا سمجھا جاتا ہے کہ انسان اپنے قریبی رشتداروں کے ساتھ جن سے تعلق آئم کرے یا ان سے شادی کرے قریبی رشتداروں سے مراد اس کے خونی رشتے ہیں جن میں ماں باپ بہن بھائی شامل ہوتے ہیں اسلام میں تو اس کی بہت سختی سے ممانعت کی گئی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت ایسا مذہب بھی پایا جاتا ہے جو کہ بھائی اور بہن میں نکاح کو ٹھیک سمجھتا ہے یہ پارسی مذہب ہے جس کے پہرکار اس وقت بھی بڑی تعداد میں اس عمل سے گزر رہے ہیں ان کی بڑی تعداد ایران میں پائے جاتی ہے جبکہ دوسرے نمبر پر ان کی تعداد انڈیا میں زیادہ ہے لیکن اب رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ ان کی تعداد میں تیزی سے کمی ہوتی جا رہی ہے ان کا آبائی علاقہ ایران ہے جہاں ان کی حکومت کئی صدیوں سے تھی ان کو پارسی یا آتش پرست کہا جاتا تھا جب مسلمانوں کی فتوحات بڑھنے لگیں اور مسلمانوں کے لشکر ایران کے دروازے پر پہنچ گئے تو ان کی کثیر تعداد مسلمان ہو گئی لیکن اس سے پہلے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف بہت سی جنگیں لڑی اور شدید مضامت کی لیکن مسلمانوں کے سامنے ان کے قدم جم نہ سکے اس کے بعد انہوں نے بڑی تعداد میں برسگی کی طرف ہجرت کی اور ان کی زیادہ تعداد ممبئی میں رہائش پذیر ہوئی ہندوستان کے پہلے فیلڈ مارشل مانک شاہ کا تعلق اسی مذہب سے تھا اس کے علاوہ ممبئی کا مشہور تاجر جی آر ڈی ٹاٹا بھی فارسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے اس مذہب میں بھی بہت سے فرقے پائے جاتے ہیں جن کے اپنے رسم و رباس ہیں جن میں اکثریت مردے کو دفناتے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو ایک مخصوص جگہ پر اپنے مردے رکھتے ہیں اور اس جگہ کو ٹاور آف سائلنس کہا جاتا ہے اس کی مذہبی زبان اویسٹن ہے اور اس کے علاوہ ان کی کثیر تعداد اردو انگریزی اور گجراتی بولتے ہیں ان کے ایک فرقے میں بھائی اور بہن میں شادی کو نہ صرف جائز سمجھا جاتا ہے بلکہ اسے مطبر مانا جاتا ہے پاکستان کے معروف اخبار کے مشہور کولم نگار ارد شرکوز کا تعلق بھی پارسی مذہب سے تھا پارسی مذہب ہے کیا اس کا وجود کیسے آیا اس کی تاریخ کیا ہے اور در حقیقت اس کے بارے میں جتنی بھی باتیں کی جاتی ہیں یہ کون ہیں کس کے پیروکار ہیں پارسی زرتشت کے پیروکاروں کو کہتے ہیں عربوں نے ایران فتح کیا تو ان میں سے کچھ مسلمان بن گئے کچھ نے جزیہ دینا قبول کیا اور باقی آٹھویں تا دسویں صدیسویں ترک وطن کر کے ہندوستان آ گئے ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے مذہبی رہنما کے پاس عوستہ کا وہ قدیم نسخہ موجود ہے جو ان کے پیغمبر زرتشت یا زردشت پر نازل ہوا تھا پارسی اپنے مردوں کو جلانے یا دفنانے کے بجائے ایک کھلی عمارت میں رکھ دیتے ہیں تاکہ اسے گد وغیرہ کھا جائیں اس خاص عمارت کو دخما منار کاموسی کہا جاتا ہے دخما ایسے شہروں میں تعمیر کیا جاتا ہے جہاں پارسیوں کی مطبیدہ تعداد آباد ہو مثلاً بمبئی کراچی جہاں دخما نہیں ہوتا وہاں ان کے قبرستان ہوتے ہیں جن میں مردوں کو بامر مجبوری دفن کیا جاتا ہے لاہور کا پارسی قبرستان اس کی سب سے بڑی مثال ہے جسمانی طہارت اور کلی فضا میں رہائش پارسیوں کے مذہبی فرائز میں داخل ہے پاکیزگی کی مقدس علامت کے طور پر ان کے معابد اور مکانات میں ہر وقت آگ روشن رہتی ہے خواہ وہ چراغ ہی ہو ہندو سناتن دھرم اور یہودیوں کی طرح پارسی مذہب بھی غیر تبلیغی ہے یہ لوگ نہ صرف مذہب کے لوگوں کو اپنے مذہب میں داخل کرتے ہیں اور نہ ہی ان کے ہاں شادی کرتے ہیں ان کڑی پابندیوں کے باعث دوسرے طاقتور مذہب اسلام، ہندومت، مسیحت کے ثقاف کی اثرات سے محفوظ ہیں حصول علم کے ان کا جزوے ایمان ہے ہر پارسی محبت میں ایک سکول ہوتا ہے دنیا میں پارسیوں کے کل تعداد لاکھوں میں ہے اور اس میں بھی ان لوگوں میں شادی کے رجحان کے کم ہونے سے مزید کمی ہو رہی ہے قریبی اکثریت بمبئی اور اس کے گرد و نوا میں آباد ہے یہ لوگ عموماً تجارت پیشاہ ہیں اور سماجی بیبوت کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ رہتے ہیں بمبئی اور کراچی کے کئی سکول ہسپتال اور کتب خانے ان کے سرمایے سے چل رہے ہیں ہندوستان کا پہلا فولات کا کارخانہ جمشید چاٹا نے جمشید پر میں بنایا ہندوستان میں جدیز چیز ڈرامے اور فلم شازی کے بانی بھی یہی ہیں بھارت کی قدیم پارسی برادری کے بارے میں مشہور فوٹوگریفر سونی تارہ پورے والا کی تصویر کی نمائش بمبئی میں جاری رہی بمبئی کی شام نامی یہ تصویر انیس سو بیاسی میں لی گئی اور زیرے نمائش ایک سو آٹھ تصاویر میں سے ایک ہے پارسی زرتشت عقیدے پر یقین رکھتے ہیں اور یہ دنیا کے قدیم ترین مذاہب میں سے ایک ہے مستار پورے والا کی بات کی جائے تو مستار پورے والا 36 برس سے پارسی برادری کی تصاویر اتار رہی ہیں روایات کا تحفظ مادم ہوتی پارسی برادری کے لیے نہایت اہم ہے آج دنیا میں ایک اندازت کے مطابق صرف ایک لاکھ چالیس ہزار پارسی باقی رہ گئے ہیں جن میں سے بیشتر بھارت میں آباد ہیں کم تعداد میں ہونے کے باوجود پارسی بھارتی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں ٹاٹا خاندان سمیت ملک کے اہم سنتکار پارسی ہیں پہاڑی چاڑیوں والے سندھ کے تیسرے بڑے شہر سکھر کی سینٹ سیویر چرچ والی چاڑی اترتے ہی ایک قدیمی عمارت نمودار ہوتی ہے جس کو شہر کی بلڈر مافکیا کے علاوہ ہر ایک شہری نے بھولا دیا ہے یہ قدیمی عمارت پارسیوں کی عبارتگاہ اور درم شالہ ہوا کرتی تھی مگر اب سکھر اور اندرون سندھ میں کوئی ایک پارسی بھی نہیں جو سکھر کے اس اداس مندر کی انگاری میں آگ جلا سکے شہر کی اس قدیم اور قریباً لاوار اس عمارت کے باہر لگے ہوئے چائے کے کھوکے پر چائے پیتے ہوئے عمارت کے موجود رہائشی 45 سالہ خرشید احمد نے بتایا کہ ان کے والد محمد بصیر عمارت کے چوکی دار ہوا کرتے تھے مگر انہوں نے اب پارسیوں سے تنخالے نہیں چھوڑ دی ہے خرشید احمد کے والد محمد بصیر کی عرات کے ساتھ خاندان اب پارسیوں کی واردگاہ کے چودی واری کے اندر رہائش پذیر ہیں سکھر میں پارسیوں کا ٹیمپل کئی سالوں سے ویران پڑا ہے عمارت کے ماتے پر ٹیمپل کی تعمیر کا سال 1923 اور ماما پارسی لکھا ہوا ہے کراچی کی پارسی کمیونٹی کے اہم رکن ادیشن مارکر نے بتایا کہ یہ عمارت بہت اہم ہے ماما پارسی کے نام سے کراچی میں پارسیوں کے سکول ہوا کرتے تھے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سکھر میں اس کی کسی برانس کا انہیں علم نہیں ہمارے والد عمارت کے چوکی دار ہوا کرتے تھے مگر ہم نے اب پارسیوں سے تنخواہ لینی چھوڑ دی ہے خرشید ادیشن مارکر کے مطابق پارسی کمیونٹی کے تاجر زمانہ قدیم سے سکھر اور دوسرے شہروں میں آباد تھے مگر پچاس کی دہائی کے بعد وہ نقل مکانی کر کے بیرونے ملک چرے گئے ان کا کہنا تھا کہ سکھر کے سابق پارسیوں کے اولاد اب کینیڈا سویٹسر لینڈ اور کئی دیگر موالک میں مقیم ہے سکھر کی مامہ پارسی عمارت شہر کے قلب میں واقعے پرانے گوست مارکیٹ کے قریب وسیر اکپے پر پھیلی ہوئی ہے اس کی چار دیواری کے اندر ایک ٹیمپل ہے جسے مقامی لوگ انگاری کہتے ہیں اس پر کئی سالوں سے تعلہ لگا ہوا ہے عمارت کے اندر موجود رہائشی خورشید بتاتے ہیں کہ انہوں نے کسی کو ٹیمپل کے اندر آگ جلا کر عبارت کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا ان کا کہنا تھا کہ پارسی سال میں دو یا ایک مرتبہ چند گھنٹوں کے لیے آتے ضرور ہیں مگر ہمیں ٹیمپل کے اندر جانے کی اجازت نہیں سکھر میں اکثریتی مسلمانوں کی مساجد کے ساتھ ساتھ اقلیتی ہندو کمیونٹی کے چھوٹے بڑے دس کے قریب مندر ہیں جبکہ مسیحی کمیونٹی کے بھی دو بڑے قدیمی چرچ ہیں جن کو شام ہوتے ہی روشن کیا جاتا ہے مگر پارسیوں کی شہر میں واحد عبارتگاہ ہے جو ہر شام اندیرے میں کاٹتی ہے کوئیٹا سے منسلک پارسیوں کی ایک انجمن کے ذریعے انتظام سکھر کی یہ عبارتگاہ اب منہدب ہونے کے قریب پہنچی ہے مقامی رہائش یہ خرشیت کا کہنا تھا کہ حالیہ بارشوں کے دوران امارت کی چودیواری گر گئی ہے جسے ان لوگوں نے اپنے خرچے سے مرمت کروایا تھا خرشیت کا کہنا تھا کہ ہم ساتھ کے قریب خاندان پشتوں سے رہائش پذیر ہیں اب اگر مرمت کے کام پر کوئی خرچہ لگتا ہے تو ہم اس لیے خوشی سے کر دیتے ہیں کیونکہ پارسیوں نے کبھی ہم سے کرایا وصول نہیں کیا خرشیت نے واضح کیا کہ امارت پر ان کا کوئی قبضہ نہیں ہے اور وہ صرف نگہ داست کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں پارسیوں کے مندر کی چار دیواری کے اندر ایک اور امارت دھرمشالہ کی ہے جس کی دیواروں پر خان بہادر مارکر پارسی دھرمشالہ لکھا ہوا ہے امارت کے حالیہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ان کے وڑے بزرگوں نے ان کو بتایا تھا کہ خان بہادر مارکر پارسی کی بیوی یہ دھرمشالہ چلاتی تھی کوئیٹا میں مقیم سائرس پارسی سے زبرابطہ کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ کبھی سکھر نہیں گئے البتہ ان کی کمیونٹی کے دوسرے افراد کا آنا جانا رہتا ہے زندہ کے مقبول چائر اور سکھر کی قدیمی عمارتوں کو فوٹوز میں محفوظ رکھنے کے شائق آیاز گل نے بتایا کہ یہ تمام تر چیزیں جتنی بھی ہیں وہ پارسی سکھر کے ماضی قریب کا حصہ رہے ہیں اور ان کے یادگار اور قدیمی عمارتوں کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے ان کا کہنا تھا کہ گو کہ پارسی کیمیونٹی اب سکھر میں رہائش پذیر نہیں مگر ان کے ورشے کو کسی ایک دو افراد کی رحم و قرم پر چھوڑنے سے بہتر ہے کہ ان کو محفوظ بنایا جائے تاکہ آنے والے کل میں سکھر کا شاندار ماضی زندہ رہ سکے پاکستان میں پارسی کیمیونٹی کی آبادی بہت ہی کم تعداد میں رہنے والی اقلیتوں میں شمار ہوتی ہے کراچی کی ایڈیشن مارکر کے اندازے کے مطابق پاکستان میں پارسیوں کے کل تعداد دو ہزار کے قریب ہوگی ان کا کہنا تھا کہ حالیہ دنوں میں پارسی پاکستان کے صرف تین بڑے شہروں کراچی کوئیٹا اور لاہور میں رہائش پذیر ہیں پاکستان کی تاریخ میں پارسی برادری کا اہم کردار رہا ہے پارسی کیمیونٹی نے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں باوجود بہت ہی کم ہونے کے اہم ترین کردار ادا کیا ایک پارسی شخصیت ہی نے قائد عظم کو سیاست کے میدان میں متعارف کرایا تھا پھر قائد عظم نے ایک پارسی خاتون کو مسلمان کر کے شادی کی پارسی مذہب کا بانی زرتشت موجودہ شماری ایران میں پارسی مذہب ایران کا سرکاری مذہب رہا جب ساتمی صدی اسوی میں عربوں نے ایران فتح کیا تو ایران کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا پارسیوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں سے حجرت کر گئی حجرت کرنے والوں میں سے زیادہ تر برے سغیر میں آئے کوئٹا بمبئی مالامار اور کراسی میں کئی پارسی خاندان آ کر آباد ہو گئے پارسیوں کا بنیاد وطن شمال ایران ہے اور آج بھی تقریباً پچیس ہزار پارسی وہاں آباد ہیں لیکن اس وقت دنیا میں اگر کسی ایک جگہ سب سے زیادہ پارسی لوگ آباد ہیں تو وہ ممبئی ہے ویسے دنیا میں آتش پرستوں یعنی زرتشت کو ماننے والے پارسیوں کی تعداد چند ہی لاکھ ہے جو کہ حالیہ تعداد کی اگر بات کی جائے تو ایک لاکھ بیس ہزار بتائی جاتی ہے دوستو اس میں کوئی شک نہیں کہ مذہب انسان کی ایک فطری ضرورت ہے گویا کہ اللہ نے اس کے خمیر میں یہ بات پہلے ہی رکھتی ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا اور اس کائنات کا خالق ضرور ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اس کے باوجود اب بھی دنیا میں لا مذہب لوگوں کی بھی ایک بڑی تعداد موجود ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم لا مذہب لوگوں سے سرفے نظر کرتے ہوئے صرف ان لوگوں کو ہی اپنا موضوع سخن بنائیں گے جو خاص طور پر پارسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور اس وقت دنیا میں ان کی تعداد کتنی ہے زندگی کے متعلق اس مذہب کے حاملین کے نظریات کیا ہیں اور اس کائنات کو وہ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کھوجی ٹی وی کو جس کی زیر نظر ویڈیو میں پارسی مذہب پر اختصاراً بحث کی جائے گی لیکن اس سے قبل حسب روایت ہم اپنے نئے شامل ہونے والے ساتھیوں سے درخواست کریں گے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنچی کے بجن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی ایک خودکار نظام کے تحت آپ تک پہنچتی رہیں نیز چینل تلاش کرنے کے لیے اگر آپ یوٹیوب پر صرف کھوجی لکھیں تو اس کی تمام ویڈیوز آپ کے سامنے آ جائیں گے معزز خواتینوں حضرات آتش پرستی قدیم دور کے ایک مذہب کے طور پر پہچانی جاتی ہے جس کا مرکز قدیم فارس یعنی ایران ہوا کرتا تھا یہ لوگ آگ کو دیوتا کا درجہ دیتے تھے اور اس کی پوجہ کرتے ہوئے یہ یقین رکھتے تھے کہ یہی آگ جس کی حدت جلانے کا کام کرتی ہے یہی ان کے مقدر سوارنے کی طاقت بھی رکھتی ہے محققین کی مطابق اس مذہب کی عمر تقریباً اڑھائی ہزار سال بتائی جاتی ہے جبکہ اس کے بانی کو زوراشتر کا نام دیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس مذہب کے ماننے والوں کو زرتشت، آتش پرست اور پارسی بھی کہا جاتا ہے جبکہ اس مذہب کی کتابوں کو دساتیر کا نام دیا جاتا ہے اور ناظرین اگر آپ ان دساتیر کا مطالعہ کر سکیں تو یقین کریں کہ آپ حیرتوں کے سمندر میں غوتہ زن ہو جائیں گے اس مذہب کی کتاب کی حقیقی تعلیمات کے مطابق یہ لوگ خدا کے لیے حکمت والے رب کا لفظ استعمال کرتے ہیں پارسیوں کے مطابق اللہ نہ صرف واحد ہے بلکہ کوئی بھی اس کا شریک نہیں اور انسانی شعور اس کا ادراک پانے سے معذور ہے اس مذہب کی اصلی تعلیمات کے مطابق وہ واحد ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں وہ ہر چیز پر قادر ہے اور بے نیاز ہے گویا جیسا کہ مسلمانوں کو سورہ اخلاص میں اللہ رب العزت کے بارے میں تعلیم دی گئی ہے اسی طرح کے نظریات پارسی مذہب میں بھی پائے جاتے ہیں بلکہ اس مذہب کے مطابق اللہ جس کے لیے عشور کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ نہ کوئی آغاز ہے اور نہ ہی انجام نہ اس کی کوئی بیوی ہے اور نہ ہی کوئی بیٹا یا بیٹی بلکہ وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے اور باقی سب اس کی مخلوقات ہیں جن کو وہ اپنے بے پائے علم سے پال رہا ہے جس کو انسانی آنکھ نہ تو دیکھنے کی استطاعت رکھتی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی وجود یا سایہ ہے لیکن اس کے باوجود خدا انسان کے اپنے آپ سے بھی زیادہ قریب ہے ناظرین آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اس مذہب کی کتابوں میں اویسٹا اور یاسنا کے مطابق اللہ رحیم اور قریم ہے اور ناظرین مقام حیرت ہے کہ ان کتابوں میں یہ بات قطعی طور پر واضح کر دی گئی ہے کہ اللہ کا نہ تو کوئی سایہ ہے اور نہ ہی کوئی اس کی مورتی ہے بلکہ اسے کسی بھی علامت یا نشان سے جانچان نہیں جا سکتا معزز خواتینوں حضرات یہ تھے وہ پارسی مذہب کے بنیادی نظریات لیکن جیسا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دیگر مذہب کے ماننے والوں نے اس مذہب کے بانی کی تعلیمات کو اپنی خواہشات اور مرضی کے مطابق ڈھالتے ہوئے اس کو مسخ کرنے کی کوشش کی یہی صورتحال اس مذہب کے ساتھ بھی پیش ہے جیسا کہ ہم نے ارز کیا کہ پارسیوں کا اصلی وطن ملک فارس تھا جہاں پر آتش پرستوں کی حکومت تھی جنہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں کرتے ہوئے اس کی تعلیمات سے بغاوت کر کے آگ کو پوجھنا شروع کر دیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے پیارے آقا نبی صادق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی اور بعد از نبوت جب آپ نے سلطنت مدینہ قائم کر کے دنیا کے دوسرے ممالک کے بادشاہوں کو بھی اسلام کی دعوت دی اس وقت اگرچہ ایران ایک بہت بڑی طاقت تھی لیکن کسرہ کے محل میں صدیوں سے وہ مقدس آگ جل رہی تھی جس کی وہ پوجہ کیا کرتے تھے اور ایک روایت کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو وہ آگ خود بخود بجھ گئی جس کے بارے میں ان کے نظریات تھے کہ وہ کبھی بھی بجھ نہیں سکتی لیکن جب ایران پر اس مذہب کے ماننے والوں کی حکومت ختم ہو گئی اور ہر طرف اسلام کا نورانی پیغام پھیل گیا تو دیگر ممالک کے باسیوں کی طرح پارسیوں کی بڑی اکثریت بھی ہلکہ بگوش اسلام ہو گئی جبکہ اس وقت دنیا بھر میں انتہائی قلیل تعداد میں اس کے ماننے والے موجود ہیں لیکن اگر ان کے آج کے نظریات کو دیکھا جائے تو وہ پارسی مذہب کے حقیقی نظریات سے کوسوں دور ہوتے ہوئے نہ صرف مشرکانہ اور مولیدانہ نظریات کے پیروکار ہیں بلکہ ان کی معاشرتی اور آئلی زندگی حیران کن حد تک اسلام سے ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر مذہب کے مترادف ہیں مثال کے طور پر آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اس مذہب میں بھائی اور بہن کی شادی تک کو جائز سمجھا جاتا ہے جبکہ یہ رسم بھی صرف اسی مذہب میں پائی جاتی ہے کہ کوئی پارسی بھی اور اگر کوئی اس جرم کا مرتقب ہو بھی جائے تو پھر اس کی اولاد کو ان کے معبد میں جانے کی اجازت نہیں دی جاتی کہا جاتا ہے کہ جب مسلمانوں نے ایران پر فتح حاصل کی تو اس کے بعد پارسیوں کے کچھ خاندان وہاں سے بھاگ کر بھارتیہ گجرات میں پہنچے اور پھر یہی کے ہو کر رہ گئے اور آج بھارت میں سب سے زیادہ پارسی ممبئی میں پائے جاتے ہیں جبکہ امریکہ سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں بھی ان کے کئی خاندان آباد ہیں ان لوگوں کے بارے میں یہ بات عام مشاہدے میں آئی ہے کہ یہ دنیا کے امیر ترین لوگوں کا مذہب ہے جو نہ صرف بڑے بڑے محلات میں رہائش رکھتے ہیں بلکہ دنیا کی قیمتی ترین کاریں ان کے استعمال میں رہتی ہیں یہی نہیں بلکہ دنیا کے چند ایک امیر خاندانوں کا تعلق بھی اسی مذہب سے ہے ایک روایت کے مطابق جب یہ قوم اپنا وطن چھوڑ کر گجرات پہنچی تو انہوں نے یہاں کے راجہ سے پناہ کی درخواست کی لیکن اس کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ گجرات کے لوگ فارسی نا سمجھنے کی بدولت ان کی خواہش کو سمجھنے سے آ رہی تھے جس پر اشاروں کی زبان استعمال کی گئی لیکن راجہ نے ایک برطن میں دودھ ڈال کر ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اپنے ساتھ غیروں کو شامل نہیں کر سکتا جس پر روایت کے مطابق ان کے سردار نے دودھ میں چینی ڈال کر یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ جس طرح چینی دودھ میں گھل کر اس کا حصہ بن جاتی ہے اسی طرح ہم بھی آپ میں گھل مل جائیں گے اور ان کے اس عمل پر انہیں وہاں رہنے کی اجازت دے دی گی ناظرین اگرامی دنیا بھر میں پارسیوں کی تعداد دن بہت دن بہت تیزی سے کم ہو رہی ہے اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ یہ لوگ تعلیم کی طرف زیادہ توجہ دے کر اپنے کاروبار کو اولیت دیتے ہیں اور شادی کرنے یا بچہ پیدا کرنے کے تکلفات سے عام طور پر بینیاز رہتے ہیں ایک سروے کی مطابق ہر سال ممبئی میں آٹھ سو سے ہزار پارسی مر جاتے ہیں جبکہ اسی حساب سے ان کی نئی آنے والی نسل کے بچوں کی تعداد دو سے اڑھائی سو تک ہے یہی وجہ ہے کہ اب بھارتی حکومت بھی ان کی تیزی سے ختم ہونے والی نسل پر خصوصی توجہ دے کر ان کو شادیوں اور بچے پیدا کرنے پر مائل کرنے کے لیے مختلف اقدامات اٹھا رہی ہے جیسا کہ ہم نے ارز کیا کہ اس مذہب کے حاملین کی تعداد تیزی سے کم ہو رہی ہے اور ایک حالیہ سروے کے مطابق ہندوستان میں اس وقت بسنے والے پارسی صرف ستر ہزار کی تعداد میں باقی ہیں جبکہ دنیا بھر میں ان کی کل تعداد صرف چند لاکھ نفوس پر مشتمل ہیں جبکہ سروے کے مطابق اس وقت پارسیوں کی کل تعداد میں اکتیس فیصد آبادی ساٹھ سال سے زائد عمر رکھنے والوں کی ہیں جبکہ صرف پانچ فیصد چھ سال سے کم عمر بچوں کی ہیں جس کی بنیادی وجہ ان کا شادی سے دور رہنا اور بچے پیدا کرنے سے گریز کرنا ہے اور اس بات کی کوئی امید باقی نہیں کہ کوئی غیر مذہب رکھنے والا آدمی یہ مذہب قبول کر کے اس کمیونٹی میں شامل ہو سکے لیکن ناظرین شاہد آپ کو معلوم نہ ہو کہ ان کے بچوں کی ستانوے فیصد تعداد مختلف سکولوں میں تعلیم حاصل کر رہی ہے جبکہ پارسیوں کی اتنی ہی آبادی شہروں میں رہنا پسند کرتی ہے ان لوگوں کے بارے میں ایک اور بات بھی بہت عام ہے کہ اس مذہب سے تعلق رکھنے والے خاص طور پر ہندوستانی پارسی بہت زیادہ خوشکوراک ہوتے ہیں اور خاص طور پر ان کے سالانہ تہوار کے موقع پر ان کے بورچی خانے مختلف قسم کے خانوں سے مہک جاتے ہیں ناظرین پارسی مذہب کی کئی شخصیات ایسی بھی ہیں جنہوں نے بھارت میں رہتے ہوئے بین الاقوامی شہرت حاصل کی جن میں ہندوستان کے پہلے فیڈ مارشل مانک شاہ کا تعلق بھی اسی مذہب سے تھا جبکہ معروف سائنسدان جہانگیر بھابا کا تعلق بھی ایک پارسی خاندان سے ہے اور شاید آپ جانتے ہوں کہ بھارت کا معروف تاجر جے آر ڈی ٹاٹا بھی اسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے بھارت میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے ممکن ہے ہمارے کچھ دوست جانتے ہوں کہ ان کے ہاں بھی کئی فرقے پائے جاتے ہیں جن کے اپنے اپنے رسم و رواج ہیں اگرچہ پارسیوں کی اکثریت اپنے مردوں کو باقاعدہ قبر کھود کر دفن کرتی ہے لیکن ان میں ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو اپنے مردوں کو ایک خاص مقام یعنی ٹاور آف سائلس پر رکھ دیتا ہے تاکہ وہ پرندوں کا رزق بن سکے ہماری اگلی ویڈیو آنے تک آپ کا ہمارا ہم سب کا خدا نگہدار تاکہ